مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کا مَسَلِ حَبَّةٍ ایک ایسے دانے کی طرح ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا جِسْنَي سَاتْ بَالِينَ اُگَائِ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةٍ اور ہر بال میں سو دانے ہیں وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ جس کے لئے چاہے بڑھا دے دگنا کر دے وَاللَّهُ وَاسِعُمْ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی وسط اور علم والا ہے راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا جس طرح زمین کی کوک میں کسان بیج رکھتا ہے پھر اس سے سات بالیں اُگتی ہیں اُگاتا تو اللہ ہے یہاں دانے کی طرف اُگانے کی نسبت کی گئی یہ نسبت مجازی ہے تو ہر بال میں سو دانے ایک بویا سات سو مل گئے اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک خیرات کرو گے اللہ سات سو عطا فرمائے اور فرمایا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہِ خدا میں خرچ کرنے کے عجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں ایک لائے گا تو میں دس گناہ دوں گا یہاں فرمایا کہ سات سو گناہ اللہ چاہے تو اس کو بھی دھورہ کر دے اس کو بھی دو گناہ کر دے اور ایک تیسرے مقام پر فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں کہیں فرمایا دس گناہ دیتا ہے کہیں فرمایا سات سو گناہ دیتا ہے کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا عجر دیتا ہے اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے اللہ اسے بھی بے حساب عجر عطا فرماتے ہیں دوسری بات علماء فرماتے ہیں یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑھ ڈالیں گے اتنا ہی مٹھا ہوگا جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا کسی کو دس گناہ کسی کو سات سو گناہ اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے اور تیسرا قول مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت میں منحصر ہے کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کروڑ پتی ہے وہ راہِ خدا میں ایک فقیر کو دو روٹیاں دیتا ہے اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے وہ بھی راہِ خدا میں دو روٹیاں دیتا ہے اور ایک جس کے پاس کل کائنات دو روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں فقیر آگیا اس نے بھی دو روٹیاں دے دی تو دینوں نے دو روٹیاں لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے تو پہلے کو اللہ دس گناہ دیتا ہے دوسرے کو سات سو گناہ دیتا ہے اور تیسرے جس نے ساری کمائل اٹھا دی اللہ اس کو بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے تو کہا جس طرح زمین میں تم کوئی بیج بو تو وہ سات سو گناہ اس کو اٹھاتے ہو ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کروگے میں سات سو گناہ تمہیں عطا فرماؤں گا اور اللہ چاہے تو دو گناہ کر دیتا ہے اللہ تعالی جللہ شانگو نے یہاں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی امام ترمزی نے روایت نقل کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا اِلْتَمِسُ الرِّزْقَ فِي خَبَائِ الْأَرْضِ اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے اور امام کرتبی نے الجامعہ لِأَحْقَامِ الْقُرْآنِ کے اندر اس آیتِ قریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کھیتی باڑی کرنا فرض کفایا ہے اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ کھیتی باڑی کریں یہ فروض کفایا میں سے ہے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنے عَمَوَال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُونَ پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے مَنَّمْ وَلَا عَزَا احسان جتلا کر اور نا عذیت دے کر جو راہِ خدا میں دے دیا سو دے دیا یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرہ برباد کر لیں مَنْ اور عَزَا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا احسان بھی نہ جتلایا جائے عذیت میں نہ دی جائے عذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے مدد کی اس کی تو یہ اس کو عذیت دینے کے متعادف ہے بلکہ حضرت زید بن اسنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی سکل اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی کہ یہ بھی اس کی عذیت کا باعث ہوگا تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں پہلے کہا کرتا ہے نیکی کر دریار میں ڈال اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی عید پیکج بھی دیا تو پھر سات آٹھ اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو تمسکر کرتے ہو اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو تو نہ من اور نہ عذا کسی طرح سے ان کی عذیت کا سامان نہ بنو لَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو عذیت اور احسان جتلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا عجر اللہ کے ہاں ہیں اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو قَوْلُمْ مَعْرُوفُمْ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا عَذَا اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذیت لگی ہو اگر تم کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کرلو تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد عذیت لگ جائے اور تم اس کو عزاد ہو اور تکلیف پہنچاؤ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ غنی اور حلم والا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور عزا دے کر عذیت پہنچا کر قَلَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِيَا الْنَاسِ عذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے وَلَا يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ہے تو جو اپنا مال اللہ کی رہا میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو عذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ریاکاری کے لئے خرچ کیا گیا مال اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی فَمَاسَلُهُ قَمَاسَلِ صَفْوَانِ اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے ایسے چٹان کی طرح ہے عَلَيْهِ تُرَابٌ جس کے اوپر مٹی پڑی ہو فَأَصَابَهُ وَابِلُن تو اس پر زوردار پانی پڑے میبر سے فَتَارَكَهُ سَلْدَا تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے اب مٹی پڑی تھی لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی تو جو ریاکاری کے لئے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کیا گیا کہ اس کی ذات پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے اور کل قیامت کا دن موصلہ دار بارش کی صورت میں ہے اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا جس طرح چٹیل چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے نامہ عمال کے اندر ریاکاری کے لئے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نامہ عمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لئے کیا لوگوں کے دکھلاوے کے لئے کیا تو کل قیامت کے دن نامہ عمال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی ریاکاری کو شرکِ اسغر کہا گیا کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ یہ چھوٹا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لئے کسی اور سے داد لینے کے لئے کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لئے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید ایک عالم قاری اور ایک سخی تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے عامال کی اللہ سے جزا چاہیں گے شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی اللہ تعالی رشاد فرمائے گا تو نے اس لئے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو لوگوں نے کہہ لیا میرے لئے تو تو نے جان قربان نہیں کی لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں ہے پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا لوگوں کو سنایا ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا اللہ تعالی رشاد فرمائے گا کہ تُو نے اس لئے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں تیری شہرت ہو تیری عزت بڑھے وہ بڑھ گئے دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا بڑا عزاز دیا بڑی تقریم دی میرے لئے تُو نے یہ سب کچھ نہیں دیا تھا لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں ہے پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری وارگاہ میں پیش کر دی دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاک ہے تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا مجھے اس کا سلح اور اس کی جزا دی جائے اللہ تعالیٰ اشار فرمائے گا تُو نے دولت اس لئے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تیری سخاوت کی دھوم مچے تیری سخاوت کی دھوم مچ گئے تجھے سخی کہا گیا تُو بڑا سماجی کارکن کہلایا لیکن تُو میری رضا کے لئے نہیں کیا تھا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا تھا اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی تجھے میڈل بھی دیئے گئے تجھے عزاز و تقریم سے بھی نوازا گیا تجھے سخی کہا گیا تُو نے میرے لئے یہ کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے پاس تیرے سمل کی کوئی جزا نہیں ہے تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی شہید بھی اور وقاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو عجر ہے ورنہ پانے کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلہ دار بارش برسے تو وہ گرد ختم پتھر کا پتھر اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ عمال میں یہ یہ نیکی ہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ عمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی پھر ڈڑا پشتاوہ ہوگا واللہ لا يہد القوم القافرین اللہ قافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَمَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُ مُبْتِغَاءَ مَرْتَاتِ اللَّهِ یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں مقصد رب راضی ہو جائے مقصود یہ ہے وَتَسْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِم اور اپنے دل جمانے کو کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے چونکہ مال کا خرچ کرنا میں نے ارز کیا کہ نفس پہ بڑا شاک ہے لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے لیکن اس کا مقصد اگر رضا اللہ ہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے ایک حض اور ایک لطف ملتا ہے اور وہ اس عبادت کا خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں تو پھر وہ اور کرتا ہے تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی ملتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے دل تصمیت پا جاتا ہے دل استقلال کی دولت پا جاتا ہے پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا حضرت سید نصدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا آقا کریم نے پوچھا ما اب قیتا لیا حلی کا ابو بکر ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو کہا اب قیتو لہم اللہ ورسولہ حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں میرے گھر بھی آپ ہیں وہ اپنے نام لے واؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں یہ ہے وہ استقلال جب یہ آیت نازل ہوئی نا کون ہے جو اللہ کو قرضی اثنہ دے تو حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے اللہ اکبر کیسی اس کی کرم نوازی خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو اللہ اکبر یہ اس کی کرم نوازی غریب کے لئے بھی آزمائش ہے اس کو غربت دی وہ صبر کر کے دکھائے اور امیر کے لئے بھی آزمائش اس کو دولت دی کہ وہ راہِ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں بورا نکلے جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی باقی جس طرح آزائے بدنی ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں میرے بھی عرصے ہی ہیں میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جا ان کو بھی تلاش کر ان کی بھی جھولی بھر گیا جو آگے ہیں ان کو بھی دے اور جو عزت نفس کے لئے اپنے گھر سے باہر انہیں نکلتے جا ان کو بھی جا کے دے گیا تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے لسائلِ بل محروم سائل کے لئے بھی اور محروم کے لئے بھی اللہ اکبر تو ابو دہدہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا عزت کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا اور یہ کہتے کہتے اپنے باگ کے قریب لے گئے سات سو خجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں اور خجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے تو باگ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں اور درخت بھی سات سو اور کل کمائی ہے بھی یہی وہی باگ ان کا تھا اس میں ان کی رہائش تھی بچے بھی تھی اب اس کے قریب کھڑے ہو کہا اس کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سو دے کے یہ باگ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باگ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا اب وہ باگ کے اندر نہیں جا رہے ہیں اس باگ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت دہدہ اخرجی اے دہدہ کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آجا یہ باگ اب ہمارا نہیں رہا یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدہ آگے ہم کس مکان میں جائیں گے آگے کوئی انتظام کیا ہے بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا بچوں کو لیا باگ سے وہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ اے دہدہ کی ابو تُنہیں بڑا نفع والا سودہ کر لیا انہیں بڑے نفع والا سودہ کر لیا ہے یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی بلکہ دل قرار پاتا ہے تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملے اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کی کافلے اترنے شروع ہو جائیں رکس کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول پرما لے اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی غزا کے لیے وَتَسْبِيطًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کے استقلال کے لیے اپنے دل کو ثابت کرنے کے لیے جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کاماسا لِجَنَّةٍ اس خرچ کرنے کی مثال ایسے باگ کی طرح ہے بِرَبْ وَتِنْ جو اونچی جگہ پر ہے اَسَابَهَا وَابِلُنُ جس کو موسلہ دار بارش پڑی اونچی جگہ پر محلے وَقُو اور بارش بھی موسلہ دار فَآتَتْ اُقُلَهَا دِعْفَيْن تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا اس کی مثال جس نے تسبیتِ قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا فَإِلَّمْ يُسِبْحَا اگر اس کو وہ موسلہ دار بارش نہ بھی پہنچے فَتَلُنْ تو عوض کا پڑھنا شبنم کے کتروں کا گھرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہوگا کیونکہ وہ ایسے پوائنٹ پہ باغ ہوگا ہوا ہے ایسی اونچی جگہ پہ ہوگا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کون کس نیت سے اس کی رحمیں